ہیلو اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں دولت گیٹ امام بارگاہ حسین آباد جو کہ دولت گیٹ چوک ملتان پر موجود ہے اس امام بارگاہ کو شبیہ روزہ امام حسین بنایا گیا ہے اس نیت سے کہ جو مومنین زیارت کے لیے کربلا نہیں جا سکتے وہ یہاں آ کر شبیہ روزہ امام حسین کی زیارت کریں اور یہاں اپنی مجالس کا انعقاد کر سکیں اس امام بارگاہ کی سنگے بنیاد ملک ارشاد حسین کوکر کے نانا رکن الدین اور مولوی محمد چرف الدین نے رکھی تھی اگر ہم اس امام بارگاہ کے آرکیٹیکچر کو دیکھیں تو اس پر نکاشی کا کام یعنی کہ بلو ٹائل ورک اور گولڈن ٹائل ورک بھی کیا گیا ہے اس امام بارگاہ کے گولڈن گمبد اور مناروں کو ایک بزرگ نے تعمیر کیا جو کہ دیگر امام بارگاہوں اور مساجد کے گمبد اور مناروں کو پہلے بھی تعمیر کر چکے تھے اور اس امام بارگاہ کو پاکستان اور ایران کے مزدوروں اور آرکیٹیکٹس کی مدد سے تعمیر کیا گیا یہ امام بارگاہ 1935 سے چل رہا ہے اور اس میں پانچ پشتوں سے تعمیر و ترقی کا کام جاری ہے آج 21 رمضان المبارک شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پہ ہم بھی زیارت کے لیے امام بارگاہ حسین آباد آئے یہ وہ دن ہے جب مولا علی علیہ السلام اس دنیا سے رقصت ہوئے 19 رمضان فجر کے وقت دوران سجدہ لئین عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی کے سر پر زہر میں بجی ہوئی تلوار سے ضربت لگائی ضرب لگتے ہی آسمان سے آواز آئی آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین قتل ہو گئے ضرب لگنے کے بعد مولا علیہ السلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں نے عبدی زندگی پائی اور میں کامیاب ہو گیا کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم کوفے مولا علیہ السلام کے قتل کی گھر سے آیا تھا کوفے پہنچ کر اس نے ایک ہزار درہم کی تلوار کری دی اور اس کو زہر میں بجھا لیا موقع کی تلاش میں وہ کوفے کی گلیوں میں گھومتا رہتا اور اچانک اس کی نظر ایک حسین عورت پر پڑی جس کا نام کتامہ تھا کتامہ لانتاللہ علیہ نے ابن ملجم سے تین ہزار اشرفیاں اور حضرت علی کا سر حق محر میں طلب کیا جس پر ابن ملجم لئین فوراں راضی ہو گیا کہ میں اسی گھر سے کوفے آیا تھا اس لئین نے موقع پاتے ہی انیس رمضان المبارک فجر کے وقت اور سجدے کی حالت میں مولا علیہ السلام پر ضربت لگائی اور اکیس رمضان المبارک کو مولا علیہ السلام شہید ہو گئے آپ علیہ السلام کی اولاد اور اسباب نے آپ کو خون میں تر دیکھا تو گریہ شروع کیا تو مولا علیہ السلام نے فرمایا بس رو چکو اور مجھے گھر لے چلو پس حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام نے آپ کو گھر پہنچایا گھر پہنچ کر مولا علیہ السلام نے صبح کو مخاطب کر کے فرمایا پس تو گواہ رہنا کہ مجھ سے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کی کبھی کوئی مخالفت نہیں کی انتقال کے وقت آپ نے چند وسیحتیں ارشاد فرمائی جو کہ تقویٰ پرہیزگاری صلح رحمی سے متعلق تھی بعض قطب تاریخ میں ہے کہ آپ کو شربت بھیجوایا گیا جس کو تھوڑا سا پی کر آپ نے قاتل کو بھیجوا دیا حضرت ام قلصوم نے ابن ملجم کو کہلوایا کہ اے دشمن خدا تُنہیں امیر المومنین کو قتل کر دیا تو اس نے کہا کہ میں نے امیر المومنین نہیں بلکہ تمہارے باپ کو قتل کیا ہے اور ایسی تلوار سے قتل کیا ہے جسے میں ایک ماہ سے زہر بلاتا رہا ہوں حضرت علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں تمام بیٹوں کو بلایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی عطاعت اور فرما بداری اور ان کی امداد کی تلقین کی اور فرمایا کہ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ نے اپنی تمام اولاد اور ازواج کو حضرت امام حسن علیہ السلام کے ثبوت کیا اور آپ نے امر خلافت امام حسن علیہ السلام کے ثبوت کیا اور امام حسن علیہ السلام خلیفہ وقت اور امام وقت کہلائے شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی اور آپ کو نجف اشرف میں سکرد خاک کیا گیا جہاں آج بھی آپ کا روزہ اور زیارت کا موجود ہے اس دعا کے ساتھ کے تمام مومنین کو روزے کی زیارت کا شرف حاصل ہو میں اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اللہ حافظ